بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مشک نمبر چار شریع پانچ شروع کریں گے کوئسٹن نمبر ون اے سکوئر پلس بی سکوئر کی قیمت معلوم کرنی ہے جبکہ اے پلس بی برابر ہے چار کے اور اے بی برابر ہے تین کے اے پلس بی چار کے برابر ہے تو اے پلس بی کا اگر سکوئر لیں گے تو یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے نا تو اے پلس بی کا سکوئر کس کے برابر ہے اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس ٹو اے بی اب یہ ویلیو ہمارے پاس ہے یہ ہے اور یہ نکال نہیں تو مسئلہ حال ہو گیا چار کا سکوئر یہ ویلیو ہم نے نکال لی ہے پلس ٹو اے بی کی ویلیو تین ہے یہ سکسٹین آ گیا اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس سکس تو سکسٹین مائنس سکس برابر ہے اے سکوئر پلس بی سکوئر کے یا اے سکوئر پلس بی سکوئر کی ویلیو تین کے برابر ہے آپ کا انسر آ گیا question number two x سکوئر پلس y سکوئر کی قیمت معلوم کرنی ہے جبکہ x مائنس y برابر ہے آٹھ کے اور x y برابر ہے مائنس فیفٹین کے x-y کا فارمولا لگائیں گے x-y square تو اس کے اندر یہ چیز آ جائے گی x-y کا square برابر ہوتا ہے x square plus y square minus 2xy x-y کی کیمت 8 یہ قیمت ہم نے نکال لی ہے x-y کی کیمت minus 15 ہے یہ 64 آ جائے گا x square plus y square minus اچھا یہ minus 50 ہے تو minus minus plus ہو جائے گا 30 64 minus 30 برابر ہے x square plus y square تو یہ 34 برابر ہے x square plus y square اور x square plus y square برابر ہے 34 جواب ذرا چیک کر لیا جائے یہ بلکل ٹھیک جواب ہے اچھا آپ کو اس نمبر 3 کرتے ہیں اس میں تین پارٹس ہیں پہلا پارٹ یہ کہتا ہے کہ x square plus 1 over x square کی قیمت معلوم کرنی ہے جبکہ x plus 1 over x plus 7 کے برابر ہے اب آپ یہ مت سوچیں گے کہ یہاں پہ وہ جیسے وہ ہوتا تھا نا پچھلے سوالوں میں کہ یہ ویلیو x y x minus y کے علاوہ x y کی ویلیو بھی دی ہوتی تھی یہاں اے بی کی ویلیو بھی دی ہوتی تھی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے اب یہ آپ کے سامنے آ جائے گا x plus 1 over x کا square کس کے برابر ہوتا ہے x square plus 1 over x square plus 2 اب 2 کہا کے کچھ نہیں آتا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ ہوتا ہے نا تو یہ چیزیں آپ اس میں cancel ہو جاتی ہیں تو صرف 2 ہی آتا ہے اس لئے یہاں پہ کسی اور ویلیو کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کہاں آتا ہے x کی ویلیو plus 1 over x کی ویلیو 7 ہے 7 کا square برابر ہے یہ ویلیو آپ نے نکال نہیں ہے یہ 2 ساتھ آ رہا ہے 49 is equal to x square plus 1 over x square plus 2 ٹھیک ہے تو یوں دھر چلا جائے گا تو یہ 47 ہو جائے گا یہ ویلیو آگی جواب ذرا تیاتاً چیک کر لیا جائے غلط ہی نہ ہو بلکو ٹھیک ہے اب question number 3 کا دوسرا والا part کرتے ہیں وہ ہے کہ x square plus 1 over x square کی قیمت نکال نہیں ہے جبکہ x minus 1 over x is equal to 3 تو پچھلے والے سوال کی ذرا اس کو حل کرتے ہیں یہ فارمولا لگے گا x square plus 1 over x square minus 2 یہ فارمولا ہے اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بھی ساتھ لگا کے دکھا دیتا ہوں تو یہ cancel ہو جاتے ہیں x minus 1 over x کی value 3 ہے تو 3 کا square برابر ہے اس چیز کی value نکال لی ہے minus 2 تو یہ کہہ 9 آگیا x square plus 1 over x square minus 2 minus 2 در جا کے plus 2 ہو جائے گا تو یہ 11 ہو جائے گا x square plus 1 over x square تو یہ آپ کی value آگئی تو اب question number 3 کا third part ہے اس میں آپ نے x4 plus 1 over x4 کی value نکال لی ہے x minus 1 over x بتایا واقع ایک کے برابر ہے یہ تو یہ آپ نے سوال پہلے کیا ہوئے ہیں کہ اس کا square لے لیں گے تو x square plus 1 over x square کی value آجائے گی آسوار یہ minus آتا ہے minus 2 تو اس میں 1 کا square ڈال لیں تو یہ کیا ہوگا x square plus 1 over x square minus 2 یہ 1 آجاتا ہے x square plus 1 over x square minus 2 minus 2 در جا کے plus 2 ہو جائے گا plus 2 plus 1 3 ہو جائے گا 3 is equal to x square plus 1 over x square اب آپ نے x square plus 1 over x square کی value نکال لی جبکہ آپ کو اس کی نکال لی ہے تو اس کا دوبارہ سے square لے لیں x square plus 1 over x square اس کا square کس کے equal ہوگا x4 plus 1 over x4 plus 2 کے اس میں value ڈالنے جو آپ نے ابھی نکال لی ہے تو یہ 9 آجائے گا یہ پلاس 2 در جا کے minus 2 ہو جائے گا ایسے کر کے ٹھیک ہے آگا 7 یہ آپ کی value آگی جواب چیک کر لیے جائے تیاتا بالکل ٹھیک ہے رہو آگا کوئسن ڈالنے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ a² plus b² plus c² minus a, b minus b, c, minus c, a کی ویلیو نکال لیں جبکہ a minus b برابر ہے ایک کے b minus c برابر ہے ایک کے اور c minus a برابر ہے دو کے یہ زیادہ کاما لگانا تھا کاما لگانا تھا اب اس پر سوچنے والی بات ہے کہ فارمولا کون سا لگے گا اب کوئی ڈائریکٹلی جو ہم نے چار فارمولا پیچھے پڑھے ہیں وہ ڈائریکٹلی تو فارمولا کوئی نہیں لگتا کہ ایسا فارمولا جس میں یہ ساری کی ساری ایسے چیزیں آجیں یہ جو a اور b اور c ایسے کر گئے تو کوئی فارمولا نہیں تھا پھر سوچیں کہ کس طرح یہاں سے یہاں تک کیسے پہنچیں گے اب آپ کو یہ تو بتانا ہے کہ فارمولا تو وہی چار لگنے ہیں اگر آپ اس طرح سوچیں کہ اگر میں اس کا سکوئر لیتا ہوں تو a سکوئر آئے گا b سکوئر آئے گا مائنس 2 a b آئے گا a سکوئر آیا b سکوئر آیا یہ سکوئر آیا یہ سکوئر آیا یہ مائنس 2 a b تو نہیں ہے مائنس a b تو لکھا تو کچھ نہ کچھ تو کوئی لنک بن رہا ہے تو پھر آپ اگر آپ اس کا سکوئر لیتا ہوں تو b سکوئر پلس c سکوئر آئے گا مائنس 2 b c اب b سکوئر بھی ہے c سکوئر بھی ہے جیسے اس کے لئے میں نے کہا تھا نا a سکوئر بھی ہے b سکوئر بھی ہے مائنس 2 a بھی ہے اس کے لئے ب سکوئر ہے c سکوئر مائنس 2 b c ہوگا تو یہ b سکوئر یہ c سکوئر مائنس 2 b c ہوگا لیکن 2 تو کوئی نہیں لیکن بی سی ہے اس میں کیا ہوگا کہ دیکھیں اگر میں اس کا سکوئر لیتا ہوں تو سی سکوئر پلس اے سکوئر آئے گا یہ سی سکوئر یہ اے سکوئر آب مائنس دو اے سی اب دو تو کوئی نہیں ہے لیکن اے سی ضرور ہے مائنس اے سی یا سی ہے اب سوچنی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو وہ ڈبل ڈبل آ رہی ہے اے سکوئر دو دفعہ آتا ہے ایک دفعہ اس کا سکوئر لینے سے ایک دفعہ اس کا سکوئر لینے سے بی سکوئر بھی دو دفعہ آتا ہے ایک دفعہ ادھر کا سکوئر لینے سے اور ایک دفعہ ادھر کا تو سی سکوئر آتا ہے وہ بھی ڈبل آ جاتا ہے کیونکہ ادھر بھی سی کا سکوئر کریں گے ادھر بھی کریں گے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ دو دو دفعہ آ رہا ہے اور ادھر کیا ہے کہ دو دو مسنگ ہے ادھر دو مسنگ ہے ادھر دو مسنگ ہے ادھر دو مسنگ ہے اور اس کی وجہ سے بھی تو دو سم میں مسنگ ہے تو ممکن ہے کہ دو کسی طرح کینسل ہو جائے کچھ ایسا چکر وقت چلے مجھے پتہ نہیں کہ کیسے ہوگا لیکن میں بات کر رہا ممکن ہے کوئی کینسلیشن وغیرہ ہو جائے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ای مائنس بی کا سکوئر لے کے اس کے اندر بی مائنس سی کا سکوئر اور اس کے اندر سی مائنس ای کا سکوئر لے کے یہ تینوں کو ایڈ کرتے ہیں ممکن ہے اس سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں مجھے کافی یقین ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کا سکوئر اگر کھول لیں گے تو وہ کیا آئے گا وہ جنابی والا آپ کے پاس آئے گا سوالی ادھر مجھے کرنا چاہیے ای مائنس بی کا سکوئر کیا ہوگا ای سکوئر پلس بی سکوئر مائنس ٹو ای بی ٹھیک ہے جب میں بی مائنس سی کا اس کو میں نظر ایسا لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو پہلے سے لکھ اس کو میں نے یہاں پہ کھولا اب میں اس کو کھولنے لگا ہوں اور اس کو میں یہاں لکھوں گا اب بی مائنس سی کا سکوئر کھولوں گا تو یہ پلس بی سکوئر پلس سی سکوئر مائنس ٹو بی سی آئے گا اسی طرح جب میں اس کا سکوئر کھولوں گا تو میں اسے یہاں پہ لکھنے لگا ہوں اور وہ کیا آئے گا سی سکوئر پلس اے سکوئر مائنس 2 اے سی ایسا ہی آئے گا نا اب میں جو مجھے ویلیوز نکال لی ہے وہ مجھے اس کی اس چیز کی نکال لی ہے یہ جو ہے ادھر میں تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیتا ہوں کیونکہ دیکھو ادھر اے سکوئر ہے اور ادھر بھی اے سکوئر ہے دو اے سکوئر ہے یہ بی سکوئر ہے اور ایک بی سکوئر یہ ہے پلاس ڈو بی سکوئر اسی طرح یہ سکوئر ہے یہ بھی سکوئر ہے پلاس ڈو سکوئر اب یہ مائنس ڈو اے بی ہے یہ مائنس ڈو بی سی ہے یہ مائنس ڈو اے سی ہے اس پوری ٹائم میں سے دو کامن آتا ہے نا تو میں دو بار نکال لیتا ہوں اب جناب اے سی ہیں سی ہیں اب جناب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو چیز ہے نا یہ والی یہ ایکزیکٹلی وہی چیز ہے جس کی اپنے ویلیو نکال لی ہے تو اب آپ کیا کریں کہ اس ٹیپ میں اگر آپ چاہیں تو ان کو ابھی تک بے شک ویسے ہی لکھ دیں جب تک آپ نے حل لیں کیا اس ٹیپ میں بھی اگر آپ چاہیں تو ویسے ہی لکھ دیں لیکن اگلے سٹیپ میں ان کی ویلیوز ڈال دیں a-b کی ویلیو کیا ہے 1 کا سکوئر b-c کی ویلیو 1 ہے 1 کا سکوئر c-a کی ویلیو 2 ہے 2 کا سکوئر اور ادھر یہ جو ہے اس کو ویسے لکھ دیں کیونکہ اس کی تو آپ نے ویلیو نکال لی ہے یہ 1 آئے گا یہ 1 آئے گا یہ 4 آئے گا یہ آگیا 2 into a square plus b square plus c square minus a-b minus bc minus c-a یا a-c یہ 6 ہو گیا 6 برابر ہے 2 into a square plus b square plus c square minus a-b minus bc minus c اب کہانی ختم ہوگی 2 کو جب ادھر لیں گے تو 6 over 2 آ جائے گا is equal to a square plus b square plus c square minus a-b minus bc minus c تو یہ cancel ہوگی کیا ہو گیا کہ اس چیز کی ویلیو end میں کیا آگی 3 so 3 is equal to a square plus b square plus c square minus a-b minus bc minus c تو یہ آپ کی ویلیو نیکل آئی میں ذرا اس کا جواب چیک کر لوں ٹھیک ہے اب اس سوال کو میں بڑا important سوال سمجھ چاہوں اور اس میں آپ کو میں دوبارہ سے highlight کرنا چاہتا ہوں کہ نہ بعض وقت 100% چیزیں ایک دم clear نہیں ہوتی لیکن آپ تھوڑا سا chance لیں تھوڑا سا سوچیں کن کن سے کیا relationship بنتا ہے ہمیں کن کن فارمولوں جب تک ہم یہاں discuss کر رہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اچھا بھائی یہ سارا two سب میں two missing ہے تو ہم نے کہا چلو two missing ہے کوئی مسئلہ نہیں میبھی کنی کنسل ہو جائے کنی کنی کی حال ہو جائے تو وہ دیکھیں two یہ تھا نا یہ two یہ در سے کینسل ہو گیا تو اس طرح چانس لیں کوشش کریں انشاءاللہ سوال حل ہو جائے کریں اب ہم question number five کرتے ہیں اس کے تین parts ہیں پہلے part میں کہتے ہیں کہ اس کو حل کریں کلیہ استعمال کر کے ویسے تب calculator میں value ڈالیں فورا answer آجا گا لیکن کلیہ کی مدد سے کریں تو وہ کیسے آئے گا میں اس calculator میں ڈال کے value ایک دفعہ نکال کے ساتھ لکھ لیتا ہوں میرا جو calculator مجھے یہ جواب دے رہا ہے اچھ آپ دیکھتے ہیں value کیسے آتی ہے فارمولے لگانے ہے اس میں فارمولے تو ہمیں یہی پتہ ہے a b sqr کے فارمولے کا پتہ ہے a b کے فارمولے کا پتہ تو اگر میں 903 کو غور کروں تو 903 کیا ہے 900 plus 3 تو جب میں اتنا سوچا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ تو اکدم a plus b فارمولا آگیا اس کو میں a کہہ لیتا ہوں اس کو b کہہ لیتا ہوں یاد ہے جب میں آپ کو فارمولے سمجھا رہا تو میں نے کہا پہلی ٹرم پلس سیکنڈ ٹرم میں اس لئے کہا کہ کہ یہ فارمولے استعمال ہو سکتے تو دیکھیں یہاں پہ کوئی x نہیں کوئی y نہیں 900 plus 3 کو آپ نے لکھا تو یہ پہلی ٹرم دوسری ٹرم فارمولا کیا کہتا جناب آپ پہلی ٹرم کا سکوئر نکال جمع دوسری ٹرم کا سکوئر نکال پھر جمع کس کو کریں دو سے ضرب دیں پہلی ٹرم کو اور پھر دوسری ٹرم کو یہ کیا آجاتا ہے 80 100 یا اسے دو دو صفر یہ چار صفر ہو جائیں گے 9 81 ہو جائے گا اس قومے کو شاید میں نے غلط جگہ پہ مٹھائی دیں اسے یہ آپ کا 9 آجائے گا اور یہ جینا 54 آجائے گا تو یہ دیکھیں یہ چیز ہیں آپ اس کو اس کو ایڈ کرنا میں اس کے نیچے یہ ایڈ کرتے ہوں دیکھیں در آگر سے یہ ہے ایک دو تین چار دیکھیں 54 آجائے گا اور 9 آجائے گا ان سب کو کروں یہ 9 آگیا یہ 0 آگیا یہ 4 آگیا یہ 5 آگیا 1 آگیا یہ آپ کا آنسر آگیا جو نکالا تھا جواب آپ کا ٹھیک ہے صحیح ہے اب اگلا والا پارٹ ہے اگلے پیچ پر کرتے ہیں چلائیں پیچ پر نمبر آگیا پیچ پر اگلے سیکنڈ پارٹ اس میں وہ کہتے ہیں کہ 1208 into 1208 معلوم کریں تو سب سے پہلے تو کلورٹر کو استعمال کرتے ہیں یہ ویلو جناب آجاتی ہے 1459264 اب فاملے سمال کرنے اس کو کیا کہیں 1208 کا سکوئر کہیں ایسے کر کے اور یہ کس کے برابر ہوگا 120 0 0 plus 8 ایسے کر کے لیں اسے تو یہ کس کے برابر ہے 1200 کا سکوئر plus 8 کا سکوئر plus 2 into 1200 into 8 یہ 144 اور یہ 4 سکوئر 1 9 2 0 0 64 64 یہ آگیا ہے یہ 2 یہ 9 یہ 5 یہ 4 یہ 1 یہ وہ جواب آگیا ہے جو آپ نے کیلکلیٹر سے نکالا تھا لہذا ہمارا سوال ٹھیک آل ہو گیا چاہتا ہے اب تیسرا پارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ دیکھیں یہ 128 کا سکوئر نکالنا تھا اب کہنے کو تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی تو لکھ سکتے ہیں مائنس 2 کا سکوئر بھائی 1210 میں سے 2 مائنس کریں تو 1208 ہی آئے گا اس کا سکوئر لے لیں اور 1210 کا سکوئر لے لیں پھر 2 کا سکوئر لے لیں پھر مائنس 2 into 1210 لکھ دیں 2 لکھ ایسا بھی تو ہو سکتا نا لیکن ہم یہ کیوں نہیں کرتے ٹھیک 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 لیکن اسی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح لکھتے ہیں یہ والی چیز 1200 جمع آٹھ تو یہ آسان ہے کیونکہ 1200 آپ کو پتا ہے کہ 144 آجائے گا 8 کا سکوئر کریں گا 64 اس طرح اس میں 1210 اگر سکوئر کرنا تو اس سے بہت بہتر ہے اسی کا سکوئر کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کلکولیشن ذرا زیادہ آسان ہے کرنے ٹھیک ہے بارہ سو کا کیونکہ بارہ جن لوگوں نے پہاڑی جات کی ان کو پتا ہے کہ یہ چیز آتی ہے اس طرح یہ چیز آ جائے گی تو اس طرح کرنا ذرا آسان ہے لیکن یہ غلط نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کی ٹیچرز اس چیز کو ریکمنڈ کریں گے کہ آپ اس طرح کریں ٹھیک ہے کیونکہ اس کا مقصد فارمولا کا اس چیز کو آسان بنانا لیکن اس طرح بارہ سو دستہ آپ کسی سے سکوئر پوچھیں وہ تو ہر جگہ آپ کو کلکولیٹر استعمال کرنا پڑے گا پھر لیکن اس ممکنہ آپ کو کلکولیٹر استعمال نہ کرنا پڑے جیسے میں نے نہیں کیا اس کیلئی میں نے کیا تھا لیکن اینی وے اپنے ٹیچرز سے ڈسکس کر لیں اگر وہ آپ اس کی اجازت دیتے ہیں تو کر لیں میرا خیال ہے کہ آپ اس طرح کریں تو بہتر پیسٹن نمبر فائیو تھرڈ پارٹ پیسٹن نمبر فائیو اس میں ویلیو نکال لیں دو سفر ہے تین نہیں ہے سوری اس کا سکوئر نکال لیں اب دیکھیں جیسے میں پچھلے سوال میں کہہ رہا تھا اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایسے بھی کر کے سکوئر نکال سکتا ہوں لیکن اس کی بجائے آپ یوں کر کے لکھیں ایک ہزار جمع پانچ تو اس کا ذرا آسان ہے کلکولیشن کرنا فامولوں کا مقصد ہوتا ہی کلکولیشن آسان کرنا تو خیر اس کے مطابق اس کا سکوئر آئے گا پلس سیکنڈ ٹرم کا سکوئر آئے گا پلس ٹو انٹو فرس ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم تو یہ تین صفر ہیں تو یہ چھے صفر ہو جائیں گے سکوئر لیں گے تو یہ پچیس ہو جائے گا اور پانچ نہ دس اور یہ تین صفر ہیں تو دس والا بھی ایک صفر لگے چار صفر ہو جائیں گے اب آپ نے ان سمپلین کو ایڈ کرنا ہے جواب آتا ہے 1010025 میں چیک کر لیتا ہوں اس کو میں نے ابھی کلورٹر سے نہیں کیا تھا پیچھے جواب دیکھ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے اب آگے کوئسن نمبر سیکس کوئسن نمبر سیکس میں یہ کہتے ہیں کہ قیمتیں معلوم کریں اور اس سوال کے چار پارٹس ہیں پہلا والا پارٹ یہ ہے کہ ای سکوئر پلس بی سکوئر کی قیمت نکالنی ہے جبکہ ای پلس ب برابر ہے آٹھ کے اور ای مائنس ب برابر ہے دو کے اچھا اب سوال آتا ہے فارمولا کونسا لگائیں اب دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا کہ اے پلس بی کو اے مائنس بی سے صرف دے دوں اگر صرف دوں جو فارمولا آتا ہے وہ بتاتا ہے اے سکوئر مائنس بی سکوئر تو یہ تو اے سکوئر مائنس بی سکوئر آتا ہے جبکہ انہوں نے اے سکوئر پلس بی سکوئر کی قیمت بانگی تازہ یہ نہیں لگے گا اب باقی جو فارمولے میرے پاس رائے جاتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ اے پلس بی کا سکوئر لے لوں اور اے مائنس بی کا سکوئر لے لوں یہ کیونکہ دو چیزیں ہیں اب اس کا سکوئر لیتا ہوں تو اس میں اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس ٹو اے بی آتا اس کا سکوئر لیتا ہوں تو اے سکوئر پلس بی سکوئر مائنس ٹو اے بی آتا اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں وار کریں کہ ویلیو ہم نے ای سکوئر پلس بی سکوئر کی نکالنی جو کہ دو دفع آ رہا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی لیکن اگر میں ادھر 2 اے بھی فالت ہو یا ادھر 2 اے بھی فالت ہو جو کہ مجھے نہیں چاہیے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر غور کریں کہ اگر میں ان کو ایڈ کر دوں تو کیا ہوگا یہ 2 اے بھی اور مائنس 2 اے بھی اس سے میری جان چھوٹ جائے گی یہ چیزیں مل کے دگنی ہو جائیں گی نا پہلے کیا تھا نا اگر یہ 2 آ رہا ہو تو جب آپ ادھر ویلیو سپورٹ کریں گے تو وہ 2 میں بھی ادھر جا کے کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ کینسل ہو جائے ختم ہو جائے لہذا اپروچ ہماری یہی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اے پلس بی کا سکوئر لیتے ہیں اس کے اندر اے مائنس بی کا سکوئر لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو تھا اب اس کا سکوئر اگر آپ کھولیں گے تو کیا ہوگا اب اس میں ویلیو ڈال دیں اے پلس بی کی ویلیو کی ہے 8 کا سکوئر اے مائنس بی ویلیو کی ہے 2 برابر ہے اے سکوئر پلس اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس بی سکوئر پلس 2 آ بی منس 2 آ بی کینسل ہو گیا یہ 64 آ گیا یہ 4 آ گیا یہ 2a² آگیا پلس 2b² آگیا 64 پلس 4 کیا ہوتا ہے 68 68 برابر ہے اب 2 کامن لے لیں a² پلس b² اب یہ 2 ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے value اس کے نکالنے تو 2 ادھر چلا جائے گا 68 over 2 is equal to a² پلس b² تو یہ 34 آگیا یہ value آگئی چیک کر لاتا ہے جب آپ کو بالکل ٹھیک ہے اب ہم question number 6 کا second part کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں x² پلس y² کی value نکالنی ہے جبکہ x پلس y برابر ہے 9 کے اور x مائنس y برابر ہے 3 کے تو یہ بالکل پچھلے سوال جتنا ہے اس کی طرح ہے بس انہوں نے values change کر دی اور a b کی بجائے x y استعمال کر لی ہے تو ہم یہ فارمولا استعمال کرتے ہیں کہ x پلس y کا square پلس x مائنس y کا square کس کے برابر ہوگا اس کو کھولیں تو یہ x² پلس y square پلس 2 x y آئے گا اس کو کھولیں گے تو x² پلس y square minus 2 x y اب 2 x y minus 2 x y cancel ہو گیا اس میں values ڈال لیں x پلس y 9 ہے تو 9 کا square x مائنس y 3 ہے تو 3 کا square یہ x square اور یہ x square 2 x square یہ y square یہ y square پلس 2 y square اب یہ 81 آ گیا اب یہ 9 آ گیا یہ 2 common لے لیں x square پلس y square کے 81 میں 9 جمع کیا 90 آ گیا اس کو اب الٹا کر کے بھی لکھ لیں ایسے لکھ سکتے ہیں نا 90 تو x square پلس y square برابر کے سے آ گیا 90 بائی 2 کے جو کہ 45 ہے تو x square پلس y square کی value 45 آ گی جو کہ جب آپ ٹھیک ہے question number 6 کا third part وہ ہے جی کہ آپ نے 4 a b کی value نکال لی ہے جبکہ a plus b برابر ہے 15 کے اور a minus b برابر ہے 3 کے اب اس سوال میں اور پچھلے سوال میں کیا فرق ہے یہ ہمیں نوٹ کرنا ہے بلکہ پچھلے دو سوالوں میں کیا فرق ہے اچھا میں آپ کو نہ پچھلے والے سوال پر لے کے جاتا ہوں بلکہ اس سے پچھلے والے پر جب ہم نے فارمولے کونے میں ڈسکس کیے تھے یا ہم نے کہا تھا کہ a square plus b square plus 2 a b اس کے مطابق آتا ہے اور a minus b square کا a square plus b square minus 2 a بھی آتا ہے ہم نے value نکال لی تھی a square plus b square کی اس چیز کی تو ہم نے کہا اور یہ ہمیں چیزیں فالتو لگ رہی تھی تو ہم نے کہا اس کو پلس اگر کر دیں گے تو یہ فالتو چیزیں نکل جائیں گی یہ دگنے ہو جائیں گے یہاں پے اور دو سے بعد میں ہم جان چھوڑا لیں گے جب آپ میں value add کرنی ہوگی لیکن اس سوال میں جو اب ابھی کرنے لگے اس میں 4 a b کی value مانگتے ہیں تو یہ دیکھیں 4 a b کی value بلکہ میں change کرتا ہوں color 4 a b کی value نکال لی ہے اس کی value نہیں نکال لی اس کی نہیں نکال لی ان کی value نکال لی ہے یہ 2 a b ہے یہ 2 a b ہے لیکن یہ minus والا مجھے value 4 a b کی نکال لی ہے تو اس سے ایک دم میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں ان کو minus کر دوں اس میں سے اس کو minus کر دوں تو یہ چیز اور یہ چیز cancel ہو جائے گی اور یہ 2 a b minus minus 2 a b یہ 4 a b بن جائے گا تو فرق تیسرے پارٹ میں یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ہم کرنے لگے ہیں اس میں جب آپ نے فارمولا a plus b whole square اور یہ a minus b whole square کا فارمولا لگانا ہے تو یہاں پہ sign آپ نے آپ negative کا استعمال کرنا ہے درمیان میں negative لگانا ہے پچھلے دونوں پارٹس میں ہم positive لگاتے ہیں یا نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ نے یہاں positive لگایا تھا یہاں positive لگایا تھا اب آپ نے یہاں پہ negative لگانا ہے تو آپ کا یہ جواب 4 a b آ جائے گا تو خیر اس کو فارمولا کھولتے ہیں a square plus b square plus 2 a b minus اس فارمولے کو کھول لیں a square plus b square minus 2 a b اس میں value ڈال دیں a plus b کی value کہہ 15 کا square minus a minus b کی value کہہ 3 کا square برابر ہے a square plus b square plus 2 a b minus a square minus b square plus 2 a b تو یہ اس کے ساتھ cancel ہو گیا ہے اور یہ اس کے ساتھ cancel ہو گیا ہے یہ آپ کے ساتھ 4 a b آ گیا ہے ادھر پندرہ کو پندرہ سے ضرب دیدے دو سو پچیس آ گیا minus 9 ادھر دو سو پچیس میں سے آپ 9 minus کریں گے نا تو یہ two one six آئے گا is equal to 4 a b اس کو لٹا کر کے لکھ لیں کہ 4 a b برابر ہے دو سو سولہ کے آپ نے value 4 a b کی ہی نکالنی تھی یہ دو سو سولہ جواب آ گیا بلکل ٹھیک ہے اب اس کا چوتھا والا پارٹ کرتے ہیں fourth part اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ eight x y into x square plus y square اس کی قیمت نکالنی ہے جبکہ x plus y کی قیمت 6 ہے اور x minus y کی قیمت 4 ہے اب جناب یہ جو سوال ہے پچھلے تینوں سوالوں سے مختلف ہے پچھلوں میں ہم کیا کرتے تھے کہ جناب آپ کو یاد ہی ہوگا کہ x plus y کا square لے کے اور x minus y کا square لے کے یا ہم جمع کر لیتے تھے یا ہم minus کر لیتے تھے تو اس سے ہمارا مسئلہ حال ہو جاتا تھا کیونکہ جمع کرتے تھے تو وہ a square plus b square کی ویلیو نکالاتی تھی اگر ہم minus کرتے تھے تو وہ four a b کی ہم نے ویلیو نکال لیتی یہاں تو کہانی بلکل ہی مختلف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کی ویلیو نکال لیں اب یہ تو کسی فامولے میں نہیں آتی لیکن ہمارے پاس کام کرنے کے لیے اور آپ تھوڑا سا کر غغر کریں تو وہ کہہ رہا ہے جس چیز کی ویلیو مانگی گی ہے وہ کہہ ہے 8 پہ بھی غور نہ کریں x y کو ضرب دے رہے ہیں کس سے x square plus y square سے تو میرے پاس یہ فامولا کے مطابق یہ چیز ہے یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کو ضرب دے دیں تو اگر میں ان کو ضرب دے دوں تو میرا مسئلہ حال ہو جائے گا تو میں دوبارہ سے clear کر دوں کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب ان کو plus کرتے تھے تو a square plus b square کی ویلیو نکل آتی تھی اور جب آپ اس کو minus کرتے تھے تو آپ کے پاس 4a b کی ویلیو آگئی تھی تو اگر میں یہ ویلیو بھی نکال لوں اور پھر یہ ویلیو نکال لوں دونوں کو ضرب دے دوں تو پھر میری یہ ویلیو نکل آئی ہے تو اس طرح سے یہ سوال جو ہے بسیکلی ایک طرح سے پچھلی جو تین سوال گزرے اس سے question number 6 کے تین parts کہلیں ان کو ایک طرح سے اکٹھا کیا گیا کیا کیا انہوں نے یہ والا part جہاں پہ ہم 4a b کی ویلیو نکالتے تھے نیگٹیو والا لے کے اور اس سے جو پچھلے والا ہے جو positive والے ہیں ان کو ایک طرح سے انہوں نے کٹھا کر دیا ٹھیک ہے تو پہلے میں x plus y کا square لے کے پلس والا لے کے تو ایک ویلیو نکالتا ہوں پھر اس کے بعد دوسری ویلیو نکالوں گا ٹھیک ہے پھر دونوں کا multiply کرتا ہوں آپ کے سامنے کرتا ہوں تو یہ x square plus y square plus 2xy پلس x square plus y square مائنس 2xy تو مائنس 2xy اور پلس 2xy اس کینسل ہو گئے اس میں ویلیو ڈالیں تو چھے کا square پلس 4 کا square برابر ہے 2 into x square پلس y square کے تو یہ کیا آگیا 36 plus 16 برابر ہے 2 into x square پلس y square کے تو یہ آگیا 52 ہا جی 52 ہا صحیح 52 برابر ہے 2 into x square پلس y square کے اب یہ میں 2 چاہوں تو اس کے نیچے لے جا کے کینسل کر سکتا ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ایسے ہی رکھ لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے والے part ہم نے 4 a b کی ویلیو نکال لیتی تو مجھے ایدھر 8 نظر آ رہا تو یہ 2 جب میں اسے ملٹیپلائے کروں گا تو میرے کام آ جائے گا تو یہ equation 1 بنا لیا اب x پلس y whole square اب منس لگائیں وار کریں یہاں پہ میں نے plus لگایا یہاں منس لگا رہا ہوں x منس y کا square برابر ہے x square پلس y square plus 2xy minus یہ minus کا sign یہ تو اب آپ اس کا مربع کھول رہے ہیں تو x square پلس y square minus 2xy تو یہ کس کے برابر آگا x پلس y کا square کس کے برابر ہوگا 6 کا square value ڈال دی میں نے یہ 4 کا square برابر ہے x square پلس y square پلس 2xy minus x square minus y square plus 2xy یہ x square سے cancel ہو گیا یہ y square minus y سے cancel ہو گیا تو آپ کے پاس 4xy بچ گیا یہ 36 ہے اور یہ 16 36 میں سے 20 آگیا 4xy اب جناب آپ دیکھیں یہ دوسری equation ہے اب ادھر کے ہے 2 x square پلس y square اور ادھر کے ہے 4 x y ان دونوں کو ضرب دیتا ہوں تو کیا ہوگا 52 left hand side کو ضرب دی 52 کو بیچ سے ضرب دوں گا ان کو ضرب دوں گا right hand side کو 2 x square پلس y square کو ضرب دوں گا 4xy سے 52 کو 20 سے multiply کریں 1040 آگیا میرے پاس ان کو ضرب دوں گا 8xy into x square پلس y square تو یہ آگیا میری value یہ آپ کا انصر ہے میں ضرب چک کر لوں بالکل ٹھیک ہے اب question number 6 کا 5 والا part کہ اپنے x plus y کی قیمت نکال نی ہے جب x minus y 5 کے برابر ہے اور x اور y 24 کے برابر ہیں اب آپ نے اس کی قیمت نکال لی ہے x minus y کی قیمت دی ہوئی ہے x y برابر ویلیو دی ہوگا اگر ہم ایسا کریں کہ x y کا square لیں جمع کر لاتا ہوں x minus y square تو کس کے equal آئے گا جمع نہیں بلکہ منفی کرتا ہوں منفی اس لئے کر رہا ہوں کہ اس سے میرے جو پچھلے سوالوں سے مجھے سبق ملا ہے جیسے یہ تھا کہ minus اب کرتے ہے اس طرح تو a b کی رقم بچتی ہے اور یہ square والی cancel ہو جاتی ہے تو اس کو میں کیا کروں x square plus y square plus 2 x y minus x square plus y square minus 2 x y تو یہ کیا گیا x square plus y square plus 2 x y minus x square minus y square plus 2 x y اب یہ cancel ہو گیا اس کے ساتھ یہ cancel ہو گیا اس کے ساتھ ادھر آپ کے پاس بچا 4 x y x y کی قیمت ہے ادھر آپ کے پاس کیا ہے اب میں اسی طرح copy کر رہا ہوں کوئی value ڈال نہیں رہا x minus y value ہے نا آپ کے پاس یہ نکال نہیں ہے تو 2 9 9 تو 3 آپ نکال سکتے ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں کیونکہ اب آپ نے value نکال لی ہے اس کو اٹھا کے لے جائیں کیونکہ یہ minus ہے اس کو لے جائیں یہ لے جانے کی وجہ یہ ہے تاکہ صرف وہ چیز بچ جائے جس کی قیمت نکال نہیں ہے 4 x y کی value 24 x minus y value 5 5 square 24 کو 4 سے ضرب دیں گے تو میرے خیر 96 آئے گا plus 25 12 تو یہ آتا ہے 121 ہاں 12 تو یہ value آگی x plus y square کی x plus y value 121 کا under root لے تو وہ کیا ہوگا 11 تو جواب آپ کا 11 بلکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ابھی تک ہم نے 6 سوال کی ہیں 7 و 8 و ان کے آگے کافی سارے پارٹس ہیں تو ان کو انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں کرتے ہیں اسلام علیکم